پورے چسچا کو میں اتنی طرح سے سون رہا تھا اور بہت لوگوں نے مجھے خوشی ہوا بہت لوگوں نے لڈاک لے کرگل کے ذکر کیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی وہ لڈاک جانتے ہیں یا لوگ آج تاک بیٹے اکاتر سال سیون ڈیکیڈ لڈاک کو بلکل اپنایا نہیں بلکل پھینکے رکھا وہاں پہ اور وقت آویہ دیا وقت آویہ دیا اسی صدن میں وہ وہ زمین ہے کا ٹگڑا ہے جہاں پہ ایک تینکا کا گاس نہیں اٹھتے ہیں ایسے وقت آویہ دینے والے کیا لڈاک کو سمجھتے ہیں کیا لڈاک کے وشیش سنکریتی کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے بھاشا کو جانتے ہیں کیا لڈاک کے رہن سہن خان پان وہاں پہ وہاں کے جیوگریفیکل کنڈیشن کلائیمٹک کنڈیشن جو درگم شہت رہے کیا وہ جانتے ہیں یا خالی کتابیں پڑھ کے بول رہے ہیں آج ایکس مہدیہ لڈاک نے پیچھلے سیونٹی ون یئر یوٹی کیلئے سنگرش کیا ہم بھارت دیش کے اٹوٹ انگ بننا چاہتے ہیں 1948 میں چار طریقوں پہلا گفن لڈاک بودیس اسوسییشن کے تب کے پریزیڈن نے پنڈیش جوالا نیرو جی کو دیا تھا تب کے پردان منتری جی کو کہا کہ لڈاک کو یا تو آپ سینٹرلی ایڈمنسٹریٹیوز ایسا کچھ بنائیے یا نیفہ ٹائپ بنائیے یا عیس پنجاب کے ساتھ رکھئے لیکن کسی بھی کنڈیشن میں ہمیں کشمیر کے ساتھ بات رکھئے یہ ہم نے کہا تھا لیکن جن کا سرکار تھا انہوں نے ہمارے سنوائی نہیں کیا جاننے کے کوشش تک نہیں کیا اور کشمیر کے نیچے آج تک ہمارا ڈیولومنٹ ہمارا پولٹیکل ایسپیریشن ہمارا پہچان ہمارا بھاشا لکھت اگر ہوا ہے تو یہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور کانگریس پارٹی ذمہ وار نہیں اتیاک جی میں ڈاکٹر شما پرسد مکھر جی جیسے ویرو کا کشوک باکولر انپوشی جیسے جیسے مہن بیختیوں کا تھوستان سیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشاہ دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مٹ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہے انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکتر کہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مر منتے کے لیے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشویر کے اونیربل میمبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہٹنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لکھ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کے آتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹوپ منیفیسٹوں پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹینی یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سواگات کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل؟ موسیقا